بھارت میں بھی اس سال الیکشنز ہونے والے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں موڈی، یوگی، آر ایس ایس اور بی جے بی کی شکمے کی تہائی فیشسٹ، اینارکسٹ، ٹیرررسٹ اور زائنسٹ نظریہ پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لیے رہے ہیں اب نظریہ آرہا ہے کہ اس دفعہ پھر اقتدار میں آنے کے لیے موڈی، آر ایس ایس، یوگی، بی جے بی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کے لیے چاہے انہیں بھارت میں بستے پیچیس کروڑ مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہو یا پھر اس خطے میں ایک نیوکلیر وار کروانی ہو پچھلے کچھ عرصے سے جس طریقے سے آر ایس ایس کا ہندوتوہ نظریہ بھارت میں ہر مخالف آواز کو کچل رہا ہے بھارت میں ایک قتل عام اور خانہ جنگی کی بنیاد تو وہ رکھ چکے ہیں Biden, Macron, all these people who talk about democracy, they know exactly what's going on here they know that muslims have been massacred, that muslims who protest have their homes bulldozed they know that muslims have been ghettoized اور پھر, election جیتنے کے لیے پاکستان کا خلاف ایک نکلیر وار is always an option پاکستان کے بات بھی نکلیر ہے تو ہمارے پاکستان کے لیے دیوالی کے لیے رکھا ہے گیا تو لہٰذا آپ یہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ بھارت کی جمہوریت ہی بھارت کو اب تباہ کرے گی